اگر روزے کی حالت میں عورت کا بوسہ لیا یا چھوہ یا مباشرت کی یا گلے لگایا انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا یعنی روزہ ٹوٹ گیا اور عورت نے مرد کو چھوہ اور مرد کو انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوہ اور کپڑا اتنا دویز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگرچہ مرد کو انزال ہو گیا یعنی کپڑے کے اوپر سے اگر چھوہ اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ گرمی محسوس نہیں ہوتی بدن کی اگرچہ انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا ایسی اگر سوتے میں اگر احتلام ہو گیا تو تب بھی روزہ نہ گیا غسل کر لے تھے پورا نوٹ کے قصدن مو بھرقے کیا اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا اور اگر روزہ دار ہونا اسے یاد نہیں تھا اور قصدن مو بھرقے روزہ دار ہونا اس کو یاد نہیں تھا کہ میں روزہ دار ہوں اور مو بھرقے کر دیا تو روزہ نہیں گیا اور اگر جان بوجھ کر قے کیا مو بھر ہے اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ چلا گیا لیکن بلا اختیار قے ہو گئی اور مو بھر ہے یا نہیں ہے تو اس نے چاہیں اندر لٹالی ہو یا نہ لٹائی ہو روزہ نہ گیا یعنی اگر مو بھر قے اسے آئی اور روزہ دار ہونا اسے یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں گیا مو بھر قے جان بوجھ کر اس نے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے روزہ چلا گیا لیکن مو بھر قے نہیں ہے مو بھر سے کم ہے تو ایسے حال میں روزہ نہیں جائے گا اگرچہ اس نے لٹالی ہو کچھ قیائی اور کچھ اندر لٹالی ہو اس نے اس حال میں بھی روزہ نہیں جائے گا مو بھر اندر لٹالی ہو موپ بھر آپ شاید